بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورنز کیسے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کا ہمارا سبق اسلامیات کے بارے میں ہے جماعت ہفتم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پھریں گے حقوق العباد کے بارے میں حقوق العباد میں کن کن کی حقوق آتے ہیں؟ جستدار، مہمان، مریض حقوق حق کی جمعہ ہے عباد عبد کی جمعہ ہے جس کے معنی بندے کے ہیں حقوق العباد سے مراد بندے کے وہ حقوق ہیں جس کا ادا کرنا فرض ہے اب ان بندوں میں کون کن شامل ہیں؟ والدین، اولاد، پروسی، رشتدار، مہمان، مریض مسافر اور خادم وغیرہ سب شامل ہیں مطلب کہ حقوق العباد میں اللہ تعالیٰ کے تمام بندے شامل ہیں ایک حقوق العباد ہے دوسرا حقوق اللہ ہے حقوق اللہ جو نتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے مثلا کہ اگر ہم نماز روزے میں کتاہی کر دیں نماز نہ پریں یا روزے نہ رکھیں اس کے علاوہ اگر ہم کوئی عبادت نہ کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہیں چاہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں چاہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سزا دیں لیکن حقوق العباد یہ ایسا حق ہے کہ جب تک بندے معاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے فصال کے طور پر ہم نے کسی کی غبت کی ہے کہ کسی کو کوئی دکھ دیا ہے یا نقصان پہنچایا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم اس بندے کے پاس جا کے معافی مانگیں گے اس سے معافی طلب کریں گے اگر تو وہ معاف کر دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کر دیں گے لیکن اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف نہیں فرمائیں گے اور جس سے معافی طلب کی جاری ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ معاف کر دے کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو ہی پسند فرماتی ہیں اب رشتہ داروں کی حقوق ہمارا دین ہمیں رشتہ داروں کی حقوق ادا کرنے کی تائید کرتا ہے قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے وآد تل قربہ حق کا ہو اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو رشتہ داری جوڑنے والے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو رزق میں فراغی اور غصت پیدا کرتا ہے اس کے برعکس اگر ہم رشتہ داری کو نہیں پورا کرتے تو اس سے کہا لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ قَاتِعُونَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نشات فرمایا تعلق توڑنے والا رشتہ داروں سے جنت میں داخل نہ ہوگا لیکن اگر رشتہ داری توڑنا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو مثلا کہ نعوذ باللہ اللہ نہ کرے اگر رشتہ دار ایسی بات کہتا ہے جو کہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے مرضی کے خلاف ہے تو پھر ہم اس سے رشتہ داری توڑ سکتے ہیں اس کے بعد مہمانوں کے حقوق اسلام نے مہمانوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت قرار دیا ہے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی تائید کی ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد ہے من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخری فالیکرم زیفہم کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ مہمان کا احترام کرے مہمان نوازی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے بلکہ مہمان نوازی تمام انبیاء کرام علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے ہیں ان سب نے کیا کیا ہے اس سنت کو پورا کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھر کئی کئی دن تک گھر میں فاقہ رہتا چولا نال جلتا لیکن سائل کو آپ نے کبھی خالدی ہاتھ واپس نہیں کیا اس کے علاوہ مہمان کو بھی چاہیے کہ میز بان کے کوئی ایسی فرماش نہ کرے کہ جس سے وہ پریشان ہو اس کے گھر زیادہ دیر تک نہ ٹھہرے اس سے کوئی ایسی کیام کے دوران کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے میز بان کی عزت پر رفاتہ ہو یا اس کے لئے پریشانی کا باعث ہو مثلا کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے اور نہ ہی کوئی اس سے ایسی ڈیمار یا کوئی ایسی چیز کی فرماش کرے جو کہ میز بان کے پاس نہ ہو اور اس طرح میز بان کو بھی کیا پریشانی کا سامنا ہوگا اور مہمان نوازی اسلامی معاشرے کا حسن ہے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس حسن کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں آگے مریضوں کے حقوق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کریں بیماریوں کی عیادت کرنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی دعا گو رہتی ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جن سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا جب فرشتے اللہ تعالیٰ سے اس آدمی کے لئے دعا کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اب جب ہم مریضوں کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم ان کی دل جوئی کریں ہم ان سے ایسی باتیں کریں جس سے ان کا دل خوش ہو نہ کہ ہم ان سے ایسی باتیں کریں بہت سے کبھی ایسی ہوتا ہے کہ بہت سے جب لوگ جاتے ہیں رشتداروں کے پاس مریضوں کے پاس ان کی آیادت کے لئے تو ان کو ایسی ایسی الفاظ ایسی باتیں کہیں جاتے ہیں جس سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کو ایسی باتوں سے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی باتوں سے رک جائیں حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ مریض کی آیادت کرنے کے لئے جائے خواب وہ کتنا ہی بیمار کیوں ہونا ہو لیکن اس کے بعد وجود بھی اس کو ایسی اچھی باتیں کریں جس سے اس کو اپنی زندگی کی امید نظر آئے اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو بیمار انسان ہے اس کی زندگی تو نہیں بڑھ سکتی لیکن کیا ہے کہ اس کا دل اس سے خوش ہو جائے گا ہمیں چاہیے کہ ہم مریضوں کے آیادت کے لئے ضرور جائیں اور ان کے لئے پھولوں کا توفہ لے کر جائیں اور ان کو حوصلہ دیں ان کی خدمت وغیرہ کریں اور ہم دردی سے پیش آئیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا اور اس کے سوال جواب آپ وہ بکلٹ میں مل جائیں گے اللہ حفیظ اسلام علیکم